السلامیک ک서도 میں ہوں حسنین آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل حسنین ویلاغز کرتے ہیں حج کا ویلاغ شروع حج کا ویلاغ ایک بہت اہم ویلاغ ہے عمران ہان جو اس وقت اٹک جیل میں ہے ہزاروں کرونوں پاکستانیوں کی دل کی درکن اور ہزاروں کرونوں پاکستانی جو اس وقت اٹک جیل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کب عمران ہان صاحب رہا ہوں گے کب عمران ہان صاحب واپس آ کر ان سے حطاب کریں گے پاکستان نیو کو بچینی سے اس چیز کا انتظار ہے اور عمران ہان کو بھی ایک چیز کا بہت بچینی سے انتظار ہے کہ میرے کارکنان کب جیل سے چھوٹیں گے میرے کارکنان کب جیل سے واپس آئیں گے میرے کارکنان کب دوبارہ اسی طرح زندگی گزاریں گے جس طرح پہلے گزارتے تھے میرے کارکنان کے گھر کب چھاپے رکیں گے میرے کارکنان کی گرفتاریاں کب رکیں گے عمران ہان اس چیز کا بچینی سے انتظار کر رہے ہیں عمران حان نے جیل سے واضح پیغام دیا ہے اربوڈ روپے لگا کر سوشل میڈیا پر میرے حلاف پاکستان تحریکے انصاف کے حلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور پاکستان تحریکے انصاف کو بدنام کرنے کے لیے عمران حان کو بدنام کرنے کے لیے یہ مہم جاری ہے میرے کارکنوں آپ نے اس کو اپنے جذبے کے ساتھ شکست دینی ہے اور یقینا پاکستان تحریکے انصاف کے کارکنان جذبے کے ساتھ اس چیز کو ایک منٹ میں شکست دے دیتے ہیں اگر کوئی ٹرینڈ لانچ کیا جاتا ہے عمران حان کے حلاف اور دوسری طرف پاکستان تحریکے انصاف کے کارکنان جو سوشل میڈیا پر چھائے پڑے ہیں اور ہر طرف پاکستان تحریکے انصاف کے کارکنان نظر آتے ہیں اس ٹرینڈ کو ایک منٹ میں اُراک رکھتے تھے ہیں اب آپ سب جانتے ہیں کتنے ارب روپے میڈیا کو دیئے گے کتنے ارب روپے سوشل میڈیا کو دیئے گے بہت سے لوگ بگ گئے بہت سے لوگوں نے اپنا سٹانس بدل لیا بہت سے لوگ جو کل کو کوئی نعرہ لگاتے تھے آج کوئی نعرہ لگاتے ہیں بہت سے لوگ جو کل کو کوئی بات کرتے تھے آج کو کوئی بات کرتے ہیں صرف پیسے کی حاتل عمران حان نے یہ پیغام دیا ہے میرے کارکنوں آپ نے اس کو اپنے جذبے کے ساتھ شکست دینی ہے اگر ہم ٹویٹر اوپن کریں ہر وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سپیس پہ نظر آتے ہیں ٹویٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی گینے چونے لوگ دوسرے نظر آتے ہیں پٹواری نظر آتے ہیں جیالے نظر آتے ہیں کارکنان نے اس کو اپنے جذبے کے ساتھ شکست دے دی اس کے علاوہ عمران حان نے کہا آپ نے میرے اور پاکستان کے لیے ہموش نہیں رہنا اور یقینا پاکستانی جتنا ہو سکتا ہے آواز بلند کر رہے ہیں ان لوگوں کو پیغام دیا ہے جو ہموش ہو گئے ہیں عمران حان نے کہا ہے اگر پاکستان چاہتے ہیں یا مجھے چاہتے ہیں آپ نے ہموش نہیں رہنا آپ نے حق اور سچ کی آواز بلند کرنی ہے کارکنوں کے ایک پیغام دیا ہے آپ اگر ہموش رہے اسی طرح ظلم کا دور جاری رہے گا آپ اگر ہموش رہے ظلم و فستائیت گرفتاریاں اسی طرح جاری رہیں گی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو اپنی آواز بلند کر کی کیا جا سکتا ہے جس طرح عمران ریاض نے آواز بلند کی تھی جس طرح بہت سے کارکنان نے آواز بلند کی تھی تمام کارکنوں کو یہ پیغام دیا ہے اس طرح آواز بلند کرنی ہے اور عمران حان صاحب نے کہا ہے نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے نہ میوس ہونا ہے نہ گبرانا ہے اور نہ ہی ہموش ہونا ہے عمران حان صاحب جب وزیراعظم تھے تب ہی اپنی قوم کو کہتے تھے میرے پاکستانیوں آپ نے گبرانا نہیں ہے تب پاکستانیوں نے اس چیز کا مذاق کر آیا تب پاکستان اس کو مذاق میں بولتے تھے لیکن آج پاکستانیوں کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ عمران حان نے کیوں کہا میرے پاکستانیوں آپ نے گبرانا نہیں ہے اور عمران حان نے کہا آپ نے ڈرنا بھی نہیں ہے آپ نے جھکنا بھی نہیں ہے جھکنے سے مراد عمران حان کا یہ تھا کہ آپ نے گلامی قبول نہیں کرنی آپ کو موت قبول ہونی چاہیے جو عمران ہاں نے کہا کہ مجھے موت قبول ہے میں گلامی قبول نہیں کروں گا عمران ہاں نے اپنے کرکنان کو بھی یہ پیغام دیا ہے آپ نے جکنا نہیں ہے آپ نے گلامی قبول نہیں کرنی اور بہت سے کرکنان اس وقت میوس ہو چکے ہیں بہت سے کرکنان یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ اب حلال ٹھیک نہیں ہوں گے تو عمران ہاں نے ان کے لئے بھی پیغام دیا ہے کہ میرے کرکنان آپ نے میوس نہیں ہونا کیونکہ میوسی کفر ہے اور عمران حان نے ان کے لئے بھی پیغام دیا ہے میرے کارکنان آپ نے میوس نہیں ہونا میوسی کفر ہے اس لئے کسی بھی حوالے سے ہم کو میوس نہیں ہونا چاہیے عمران حان صاحب نے آہر میں دعا کی ہے انشاءاللہ اللہ مجھے سرحرو کرے گا اور فتح حق کی ہوگی سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ فتح حق کیو فتح سچ کیو جو باطل ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لئے آتا ہے جو ظالم ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لئے آتا ہے لیکن مٹ جاتا ہے ہمیشہ جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے یزید کو بھی یہ لگتا تھا کہ اس کی جیت ہو گئی لیکن آج حسین زندہ ہے آج حسینیت زندہ ہے یزید مر گیا یزید دفن ہو گیا یزید کو اگر لوگ یاد کرتے ہیں جن الفاظ میں کرتے ہیں آپ سب کو بتا ہے یہ آج عمران حان صاحب نے اٹک جیل سے پیغام دیا تھا پردان جہاں سے ندیم شاہ ایڈوکیٹ آئی ایل ایف کے صدر ہیں انہوں نے تقریباً ایک سو ستائیس کارکنان جو نو می کے کیسز میں جیل میں تھے ان کا مقدمہ فری لڑا اور آج ایک سو ستائیس کارکنان کی زمانت منظور ہو گئی حیرت والی بات یہ ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ایک سو ستائیس کارکنان کی زمانت منظور ہوئی اور جب وہ کارکنان باہر آئے تو انہوں نے دوبارہ عمران حان کے حق میں نعرے لگائے کوئی نعرہ لگا رہا تھا سب کا جگری سب کا یار کہہ دی نمبر 804 اور جب کارکنان باہر نکلے تو انہوں نے عمران حان کے حق میں نعرے لگائے عمران حان کی رہائی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا آپ ہمیں جیل میں رکھ لیتے لیکن عمران حان کو رہا کریں یہ کارکنان کا جذبہ تھا اتنے مہینوں بعد آج وہ جیل سے نکل کر باہر جب پہنچتے ہیں تو وہ کلا کے ساتھ نعرے بازی لگانا شروع کر دیتے ہیں عمران حان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں سوچتے یہ تھے کہ یہ ڈڑ جائیں گے یہ ہموش ہو جائیں گے لیکن ان کارکنان نے وہاں عدالت میں کھڑے ہو کر یہ واضح پیغام دیا کہ وہ ڈڑنے والے نہیں عمران حان کے ساتھ کھڑے تھے عمران حان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ جذبہ ہے کارکنان کا کارکنان کو رہا کیا جاتا ہے کہیں کارکنان ہموش ہو جاتے ہیں لیکن وہ وقتی ہموش ہوتے ہیں الیکشن والے دن وہ اس چیز کا بدلہ لیں گے جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا جو ان کے ساتھ جبر کیا گیا آپ سمجھ سے ہیں وہ ڈر گئے ہیں لیکن وہ ڈڑتے نہیں ہیں جب الیکشن آئیں گے وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کریں گے اس کے علاوہ آج کی جو اہم حبر ہے لاہور میں وقتی کی ایک بڑی تداد آج دوبارہ نکلی ہے وقتی تحریک کا اگاز ہو چکا ہے وقتی نے بتا دیا ہے کہ وقتی عمران حان کے ساتھ کرے ہیں انصاف لائٹس ہوم کے وقتی ایک بڑی تداد میں باہر نکلے ہیں لاہور ہائی کورڈ سے ایک جلوس باہر نکلتا ہے رابیہ باجوہ جنہوں نے اسلام آباد میں تقریر کی تھی اس کے بعد لاہور میں تقریر کی تھی انہوں نے آج دوبارہ اسی دبنگ سے اسی جذبے سے تقریر کی اور یہ پیغام دیا کہ وقتی عمران حان کے ساتھ کرے ہیں وقتی نے عمران حان کے حق میں نعرے لگائے وقتی نے یہ کہا کہ عمران حان کو جل سے جلد رہا کیا جائے وقتی نے یہ مطالبہ کیا یہ جو گیر قانونی گرفتاریاں ہیں انہیں روکا جائے وقتی نے یہ کہا کہ لوگوں کے کیس کا فیصلہ جل سے جلد ہونا چاہیے وقتی نے یہ کہا کہ عدالت فیصلہ سناتی ہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے عدالت کو چاہیے اپنا جو فیصلہ ہے اس پر امپلیمنٹ کروائے اور ان لوگوں کو روکے جو اس طرح کر رہے ہیں وکلا کا آج کو جو جذبہ تھا وہ قابل دیت تھا آپ نیا پاکستان چینل پر جا کر اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا سپورٹ کیجئے گا انشاءاللہ کوشش ہوگی امران ریاض کی طرح حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ